لینا اسلام علیکم اور ملکم آپ کو ملانے جا رہے ہیں اس وقت کے two living legends of this سی ایڈوکیشن سیکٹر اور آپ بڑی چھترا جانتے ہیں سب کو ایک تو ہے جناب عدنان صاحب سب ویلکم اور دوسرے ہے جناب اشرف رحمان صاحب پڑک دفعہ آج آپ ہمارے پروگرم میں آئیں اور ایوال ملی ایوال ملی ایوال ملی ایوال ملی تینکیو ایوال ملی پلیٹ فارم ایوال ملی پرس پر پوکر اور سب سے پہلا سوال سر آپ سے تو یہ پوچھنا ہے کہ تیل اس سمتھنگ ایوال ملی بڑی لمبی ہے ہمیں پتہ تو ہے لیکن درہ بچوں کو پتائیں کان سے شروع ہوا کان پر میں نے اپنے ٹیچنگ کیریہ کا آغاز تو سوڈنگ لائف سے کر دیا تھا نائنٹین نائنٹی ون لیکن پروفیشنل جو ایڈوکیشن ہے اس کو میں نے سی اے سے آغاز کیا تا پڑھانا انہ لیڈن انسٹیوشن اور نائنٹین نائنٹی سیون سے آج تک پچیس سال بنتے ہیں میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جن پودوں کو میں نے علم کی بسکلی پانی سے اور جو ان کو میں نے فلرش کیا تھا آج الحمدللہ وہ ایک تنامہ درخت بن چکے ہیں اور بقادہ توپر لوگوں کو پھل بھی دے رہے ہیں اور سایہ بھی تو ایڈیس کہ یہ میرے لیے ایک بہت بلسنگ ہے کہ میں نے نہ صرف عزت حاصل کی بلکہ جن لوگوں کو میں نے پڑھایا آج وہ الحمدللہ لیڈنگ ٹیچرز ہیں مارکیٹ میں پڑھا رہے ہیں یہ کہیں کو تو ہم پی جانتے ہیں اچھا آپ کا ایریا سپیشلائزیشن جو رہا ہے بسکلی میں نے دو فارمیٹ میں ایڈیوکیشن بھی حاصل کی میں نے کمپیورو سائنس بھی ہے بسکلی میرا میر ایریا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بزنس منجمنٹ بسکلی اس کی بھی بقادہ تعلیم حاصل کی اور ان دو چلوں کو میں ساتھ ساتھ لے کے چاہر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی سیون میں بسکلی آیا تو میں آئی ٹی پڑھانے کے لیے تھا لیکن ٹو تھاؤزن سیون میں سی اے اور ایسی سی اے دونوں میں اپسلیٹ ہو گیا آئی ٹی اور اس کے بعد مجھے بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اتنان صاحب کا دوست آسیم صاحب جو نے مجھے بہت انکریج کیا سپورٹ کی کہ آپ پڑھائیں مینیجبر سائنسز کا سب جائے میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا اس لیے کہ میں بسکلی انیلیکٹیکل اور لوجیکل تھنکنگ کا آدمی ہوں اور رٹے کا میں بالکل مزاج کے آدمی نہیں ہوں تو میرے لیے تھیوری پڑھانا بہت مشکل کام تھا بہت ایسی پیپر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی مورالی بھی اور اس کے ساتھ انکریج بھی کیا کہ آپ بقیدہ طور پر اس پر ورکنگ کریں اور ہوفلی کہ آپ اس میں بہتر پر فارم کر لیں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی اور میں نے بہت اچھے انداز پھر آپ کا جو وہ گمان تھا کہ تھیوری رٹا ہوتی وہ ختم تو ہو گیا ہو گا کہ تھیوری تو پڑھا انیلیٹیکل سا سبجیکٹ ہے سر اصل میں اس میں جو سب سے کام کی بات کی وہ یہ تھی کہ میں نے اس تھیوری کو بھی بکارا ایک انیلیٹیکل انداز سے ایک ڈیاگرامنگ انداز سے پڑھانا شروع کیا ورنہ میرا مزاج بالکل تھیوری پڑھانے کا بالکل نہیں تھا اب میں اس پر سوچنا شروع کیا کہ اب اس پر کام کیسے کیا جائے اللہ تعالیٰ نے مڑی مدد کی میں I am one of a teacher جو کسی بھی تھیوری کو کسی بھی ڈیاگرام میں کنورٹ کرنے کا مجھے ایکسپرٹ کنسیڈر کیا رہا تھا اندما کے مدب آپ ایک 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 ایمیج بنا دیتے ہیں تھیوری کے سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے آپ کو اس کا مطلب ہے کوئی پندرہ سولہ سال کوئی پندرہ سولہ سال جسی میں ہو گیا اس پیشلی میں نے تمام کے تمام سبجیکٹ آغاز پڑھانا ہی وہ بلکل اڈوانس لیبل میں شروع کیا یعنی کہ میں نے اسی اے کا اندویشن ٹین ٹین ٹنولوجی اور انڈرین ٹین ٹنٹول کے ساتھ ساتھ بی ایم پڑھانا شروع کیا اور اسی اے سی میں آپ کو معلوم ہے کہ میں بزنس پڑھاتا تھا اور آنے لیول پہ اس پہ بھی اللہ نے بہت زیادہ دیا بہت کلے یعنی کہ آپ مینجریل ایریا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے اسی لیے میرا خیال آپ دونوں نے ملکے ایم افی جو ہے اس طفح کیف کے سٹودنٹس کے لیے اب اس طفح آدنان صاحب اور آپ دونوں ملکر ہم رائز کے پریٹ فارم سے یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ایم افی سکس جو ہے آپ دونوں ملکے پڑھائیں گے اور اور آنان صاحب آپ نے تو پچھلی دفعہ بھی پڑھایا تو میرے حال میں کچھ بات ہو جائے اس پیپر کے کورس کانٹنٹ پہ سٹکچر پہ اور دو ٹیچرز کیوں ہیں اس پہ بات کر لی جائے بالکل جی اس میں اس میں سلیبس کا سٹکچر آئی کے اپنے فراسوس کے طرح دیا ہے کہ اس میں آپ کے ایسے پہ تین سبجیکٹس کمائنڈ کیے گئے ہیں جن میں سے دو آپ کہنے کے نمیریکل بیس اور ایک مینجریل بیسد ہے مینلی فیفٹی مارکس اس میں فانینشل آنیلیسس کے ہیں تقریباً ٹین مارکس کے قریب سٹیٹسٹکس ہے اور راؤنڈ فورٹی مارکس تقریب اس میں مینجریل نیلسے ہیں میں شروع سے ہی میرا ٹیچنگ کیریر مینجمنٹ اکاونٹنگ اور فانینشل مینجمنٹ پہ رہا ہے اور اس میں جو چپٹر یہاں پہ ڈالے گئے ہیں کہ ام اپ اے میں کیاپ سکس میں ہمارے پاس مینجریل نیلسے گئے اس میں سے دو چپٹرز انیشلی کیا فیٹ میں اویلبل تھے ان کو ادھر شیفٹ کیا گیا ہے ایک چپٹر کچھ عصے کے لیے سی اے کے سلیبس سے سکیم سے نکل گیا تھا جب مینجمنٹ اکاونٹنگ کا سی اے فیل کا پیپر نکلا تو اس کے کچھ پیپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی اے سکیم سے کیاپ لیول پہ نکلا تھا وہ بی ایف ڈی میں تھا اور پھر ہمارے پاس کچھ تین سبجیکٹس ایسے ہیں تین چپٹر ایسے ہیں جو ٹوٹلی بی ایف ڈی سے ان کا بیسک لیول پہ یہاں پہ انٹرڈوز کیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں چار سبجیکٹ کہہ لیں چار ٹاپکس کہہ لیں چار چپٹر کہہ لیں ہمیں بی ایف ڈی سے ترانسپر کیا گیا ہے دو چپٹر پہلے بی ایف ڈی اور مینجمنٹ اکاونٹنگ میں ہوتے تک کیاپ ریٹ میں لے جائے گئے تھا کیاپ ریٹ سے ان کو کیاپ ریٹ میں شفٹ کیا گیا ہے یہ تو فائنیس کا پورشن کی کہانی ہے مینجیریل پورشن کی کہانی وہ اشیر سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں وہ کہاں سے ہے لیکن ڈیسک کونسپ یہ کہ چونکہ دو سپیشلائز فیلڈ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دو سپیشلائز فیلڈ کے لیے ایک فائنیس کا ہے اور ایک مینجیریل کا ہے دو ڈیفرنٹ پیپل ہی ہو سکتے ہیں جیسے اشیر صاحب has been teaching scanning Islands for the 15 years اور مجھے کہا جائے دانا گی اشیر صاحب ہمشان اللہ علیہ وسلم اوشر صاحب échems مبدای اگر ہم اپنے پاس میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک پیپر ہوتا تھا بی ایم بی ایس تو کچھ کانٹینٹ تو انہوں نے وہاں سے ڈرائیب کی ہیں اور کچھ کانٹینٹ جو ہمارا فائنل کا پیپر ہوتا تھا بی ایم ایس بزنس منجمنٹ انڈ سٹیٹیجی کچھ کانٹینٹ وہاں سے ڈرائیب کیے گئے ہیں میری اپنی پرسپشن یہ ہے کہ اصل میں جو ہمارا سی ای ای کا فائنل پیپر ہے ایم ایس ای ٹو تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹیٹنٹ کو اس لیول پر اس لیول کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ آپ کو اس وقت کس طرح کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر لیول صرف یہ ہے کہ کوئسن کا جو انداز ہے وہ طرح میڈیم سکیل کو پر ہے اسی کو تھوڑا سا ہائی لیول پر لے جا کے ایم ایس ای ٹو کے اندر اگزائی میرے پوچھے گا یہاں اور وہاں میں ایک چھوڑا دیفرنس ہے یہاں جو پیپر ہے یہاں پر منجیریل کے کوئسن سیپریٹ ہیں اور فانانس کے کوئسن سیپریٹ ہیں لیکن جب وہ مینجمنٹ ایم ایس ای ٹو میں پہنچے گا سٹوڈنٹ تو پھر وہاں پر ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک ہی کوئسن کے اندر بچوں کو دونوں باتیں بتانی پڑے گی میں یہاں پر چلتے چلتے ایک چھوڑتی بار بتا دوں جب بھی وہ آرگنائیڈیشن کے اندر کوئی بھی ڈسی این میکنگ کرتے ہیں تو ڈسی این میکنگ صرف فانانس کی بیس پر نہیں ہوتی نون فانانشل آسپیکٹ پر بھی ہوتی ہے جی تو میرا خیال ہے کہ آرگنائیڈیشن کے اندر سیونٹی پرسنٹ جو ایریاز ہوتے ہیں وہ نون فانانشل ہی ہوتے ہیں تو اس سٹوڈنٹ کو جو کہ مارکیٹ کا ایک لیڈنگ سٹوڈنٹ بنے گا مارکیٹ میں ایک لیڈنگ پروفیشنل بنے گا اس کو اسی لیول پر یہ تیاری کرانا شروع کر دی ہے آئی کیپ نے کہ جب وہ مارکیٹ میں آئے تو اسے پتا ہو کہ صرف اس نے فانانس پر فوکرس نہیں کرنا اس نے نون فانانشل آسپیکٹ کو کس طرح سے دیکھنا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے جب وہ انشاءاللہ اپنا ایریا کمپلیٹ کر کے چارڑ کونٹل بنے گا تو اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایریا کا ایکسپرٹ بھی ہوگا اور دونوں چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ایکسپرٹیز بھی شامل ہو چکی ہوگی اچھا عدران صاحب یہ پیپر میں جو مارک سے لوکیشن رہی ہے امیفے کی جو آئی کیپ نے گائیڈ کیا ایسی رہا اس اٹیپٹ میں پچھنی دفعہ بھی اور بیسی ہی آلموس یہی گریٹ بن گئی یہی میرے خلال میں آئی کیپ نے جب سے گریٹز گیا دینی شروع کی ہیں اپنی سکیمیں دوزار پندرہ سولہ سے تب سے تب سے آئی کیپ جو ہے بڑا سٹرکلی ان کو فالو کر رہے گیا 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 گریٹز کو اور میں بچوں کو یہی بتاتا رہا تھا کہ اب آپ پاس گریٹز ہیں گریٹز کا ایک جو آپ کے لئے فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کسی آریا سے کتنے مارکس آنے ہیں دوسرا ایک نقصان بچوں کے لیے جو بچے سمجھتے ہیں اس کا نقصان مجھے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی بھی کوئی ویرییشن دیکھیوں مجھے ایک دو مارکس آئی کیپ نے خود لکھا ہے پانچ دس پرشنو پر نہیں ہو سکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے یہ اکسیپٹیبل ہے ان کو خود بتائیت نہ ہوگا اس کا بڑا سٹکی فالو کیا جا رہا ہے اچھی بات ہے وہ جو پرسیپشن تھی پرانی کے آئی کیپ کئی سے کچھ بھی کر دیتا ہے بلکل 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 مجھے ایک 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 اپورٹن سوال آپ نے لازٹ ٹائم آپ کی ٹیم میں اوج ساہر تھی اس دفعہ آپ اشرف صاحب کو ساتھ پڑھا رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ کیا کی وجہ صرف یہ ہے کہ لازٹ ٹائم اشرف صاحب ہماری ٹیم کا ممبر نہیں تھے دائت صاحب ماشاء اللہ بڑے ہمارے بڑے سینے چائرڈ کونٹ ہیں بڑے سینے ٹیچر ہیں بلکل ماشاء اللہ وڈی بڑے وہ ورائٹی ہمارے بڑے پورٹ فولیوں بے اللہ وڈی جو مینے شاید ہی سنے ٹیم کیا اس کے لئے سینے ٹیچر آنگ رہے انجا رہے ہیں اس کے سینے ٹیچر میں اس اس کے شرم میں آشرف صاحب نے ہمارے بڑے اس سشن میں اس کے لئے انجام کے مجھے ایکسپیرین سے صرف فرمانجنل میں میں نے ایک اس کے سنے نسلے پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ تو ان کے آنے کے بعد پھر بھروم نہیں بچتا کہ ہم کسی اور ٹیچر کو ساتھ محقا دیں ہم نے اپنے جو لوٹ ہس میں جو موسٹ ایکسپیئنس و بیس ٹیچر ہے اس کو سبجیکس پیشٹیسن کو لے کے آنا ہے اور رشا صاحب کیونکہ ماشاءاللہ سبجیکٹ کے اس ڈومین کے ماشاءاللہ موسٹ ایکسپیئنس ٹیوٹر ان لاہور کے میتونوں کا پاکستان ماشاءاللہ سبجیکٹیسن میں ماشاءاللہ سبجیکٹیسن میں ماشاءاللہ سبجیکٹیسن میں اب کسی لوگوں کو کسی پیدا نہیں میں نے بھی ان سے کلاسروم میں پڑھا تھا ننیٹی نائن میں تو سی اے فائنل کی کلاسزز میں مطلب ہارے کچھ ایک چپٹر سے بچے بی ایف ڈ کے سبجیکٹ میں ای ٹی کے چپٹر رہتے تھے تو اشتر صاحب میرے استاد وہاں پہ رہے میں اور اس سے بھی پیچھے تعلق ہے جو کونیکٹیس نہیں تھا تعلق تھا یہ میرے سکول سینئر بھی رہے ہیں ان کو میں نے کاف شیئر سے بعد میں دیکھتا تھا ان کو شگل میں جانی پر جانی لگتی تھا میں سوچتا تھا کہاں دیکھا کہاں دیکھا پھر ذکر ہوا تو پتہ لگا کہ ہمارے سکول میں چونکہ ماشاء اللہ حافظ صاحب ہیں تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں تو سکول میں میں ان کو پانچ شے سال ان کو ہماری اسمبلی میں جو تلاوت ہوا گردی تو وہ اچھے ساتھ کرتے ہو دیتے ہیں تو وہاں سے ان کا چہرہ میرے ذہن میں تھا لیکن بعد میں دیکھا بہت دیکھا ان کو پہچانے میں دیکھا تو پہچانے میں کچھ عرصہ لگ گیا ان کو لیکن یہ ماشاء اللہ اتنا ایکسپینیس ان کا تضاری یہ مارے ٹیم میں ہے تو مینجریل سبجیکٹس میں لیڈ یہ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب وہ جو پودے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ پودے میرے بھی ان کو اپنے لیکن یہ پودے وہ پودے ہیں سر کے جو بقاعدہ تو پر امدہ پھل اور امدہ سایہ دے رہے ہیں ان کا سایہ جو ہے بہت سارے لوگ تو یہ سمجھ لیے کہ نو ڈاوٹ جیسے ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو دونوں کو بینیفٹ ملتا ہے تو یہ جو جس حضرات کو اپنا سایہ دے رہے ہیں اور پھل دے رہے ہیں اس میں ہمارا عصہ بھی ہے بغیر کسی میرے یہ دین کی نسبت سے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا میں یہاں چلتے چلتے ایک بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے ہمارے اس سبجیکٹ سے ریلیول کہ یہاں پر بچوں نے جو ہمارا پیپر کا پارٹ میرا پارٹ پڑھنا ہوتا ہے مینجیریل اس پہ کچھ تھوڑے سے پرابلمز ہیں وہ پرابلم یہ ہے کہ بچے میرے اس ایریا کو جو کہ مینجیریل اے رہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو لگانا ہے رٹا اس کو بس میمورائز کرنا ہے کریمی کرنی ہے اور اس کے بعد جا کے ایسے آگینا ہے میں بہت ہمبر ریکویسٹ کروں گا تمام کے تمام سٹوڈنٹ سے کہ اصل میں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ایم ایس ای ٹو کی تیاری کا پہلا سٹیپ ہے فاؤنڈیشن ہے تو اگر ان بچوں کو اس لیول پہ بقادہ طور پر انیلیٹیکل اور لوجیکل ویس سے یہ چیز سمجھ میں آنے کی پریکٹس نہیں ہوئی تو نہ صرف اس پیپر میں فیلنگ کا چانچ بڑھے گا بلکہ آگے جا کہ شاید ایم ایسی ٹو میں وہ شاید بالکل بھی اس کو پرفارم نہیں کر پائیں گے تو ان سے ایک ہمبر ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ سمجھنے والا سبجیکٹ ہے اس کو تھیوری مجھ سمجھے یہ تھیوری نہیں ہے یہ بقادہ اپلائیڈ ہے بلکہ اس سے بہت آسان محل یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ کا پیپر اٹھا کے دیکھنے جو مارس ٹو تھو ٹو ٹو میں آیا ہے اس پیپر سے انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگزیمیر جو ہے فورٹی مارس کا نو ڈاؤڈ اپنے گریڈ میں نے سیدنان صاحب نے بتایا کہ اگزیمیر نے بہت ہارڈ اپروچ استعمال کی ہے کہ اس نے فورٹی پرسنٹ جو میں نے جیل پار تھا اس کو فورٹی پرسنٹ میں ہی رکھا ہے لیکن اس فورٹی پرسنٹ میں اگر میں تھرٹی مارس یا تھرٹی فائی مارس دیکھوں تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپلائیڈ تھے صرف پانچ نمبر کا پیپر ایسا تھا جس میں اگزیمیر نے تھوڑی دی اس روڑٹ کو پیچھلے جو انہوں نے تھوڑا سا یاد کیا لیکن اس کو بھی اپنے لفظوں میں لکھنا تھا اس کو بھی ایسا نہیں کہ جیسے کتاب کا پیرا گراف پورا اٹھایا اور وہاں سے کوپی پیس نہیں تھا کوپی پیس بلکل نہیں تھا اس میں بھی لٹل بٹ اپلیکیشن تھی صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپلیکیشن کا جو پرسنٹیج تھی وہ کم تھی لیکن آرگموز وہ بھی اپلائیڈ ہی تھا لیکن باقی جو تھے وہ تو پیورلی اپلائیڈ کوسن تھے اور جن سٹوڈنٹ نے صرف کتابیں رٹکے گئے ہوئے تھے میرا خیال ان کو تو بہت پرولم فیس ہوئی ہوگی اور جن سٹوڈنٹ نے واقعی جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے اس کو تیار کیا ہوا تھا انشاءاللہ ان سٹوڈنٹ کو رزلٹ بھی اچھے آئیں گے اور وہ اچھا انشاءاللہ پرفارم بھی کریں گے یہ ایک پڑا ایشو ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ جب کلکولیشن اور تھیری کلکولیشن اور تھیری مجھے یہ لگتا ہے کہ تھیری ایوال بھی کلکولیشن سے ہوتے ایسی ہے سر جب تک آپ وہ سمجھ نہیں آرہی جب تک چیزیں آپ کو انڈرسٹین نہیں کر رہے تو تھیری is something you have to write you have to apply the model and all the things بچے تھیری کو بس یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے ہاں پورے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے اس کو آپ جیسے تیچر ہی توڑیں گے تو توڑیں گے باقی تیچر تو اس کو اور برانے میں لگے ہوئے یہ تھیری ہے کچھ بھی نہیں ہوتا چلو یہ یاد کر لینا یہاں سے لے کر خلان تک یاد کر لینا تو اس طرح کے لوگ جب تک بچوں کو گائیڈ کر دی رہیں گے تو یہ تھیری والا اور یہ کالکولیشن والا جو بوت ہے یہ اسی طرح چلتا رہے یہ ایسا ہی ہے اثر میں اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے لوگ ماشاءاللہ مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں نو ڈاوٹ جیسے پچھلی مرتبہ انٹیوی میں زائی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے تیچر ایویلی ویلے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں بس کتاب کو رکٹا لگا لیں کسی طریقے سے شاید اس کو منیج کر لیں لیکن اگر میں بات کروں دوسرے انگل سے تو جو حضرات جو تیچر بچے کو لوجیکلی یا ٹیکنیکلی انداز سے سکھا کے بھیجتے ہیں ایکزیمیں پرپیر کروا کے بھیجتے ہیں آئی ایس کے ان کا ریزلٹ اور ان کے بچوں کی سکس ایکی پرسنل سے بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ لیکن یہاں جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ بچے کو اس تھیوری کو کسی طرح سے اس طرح سے پڑھایا جائے کہ وہ اس چیز کو واقعی آسان بھی سمجھے انجوائے بھی کہہ رہے ہیں آپ جب تک اس طرح کی ٹیکنیک استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بچہ کبھی بھی انکرسٹ بیلپ کر کے اس کو تیار نہیں کرے گا نومل ٹیم میں بچے کیلئے ایک فٹیک ہوتی ہے پیار آپ کون تیار کرے چلے مان لیا کسر ایک چیز کو جو بہت پکٹوریل انداز میں سمجھا بھی نہیں گے لیکن اس کو یاد تو رکھنا ہے لیکن وہ پکٹوریل انفرمیشن اس انداز سے ہو کہ وہ بچے کے لئے انٹرسٹ بن جائے دس ایک ایک اپنیچر کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ تھی آپ دونوں کا نان رشید صاحب سے اور اشتر فریمان صاحب سے آپ کی ملاقات کریا ہے ان کے اپنے پوائنٹ او بیو سنا رگارڈنگ دی پیپر سپیشلی پینجریل اور فنانشل انیلیسز کے بارے میں پیپر کو پڑھتے ہوئے سٹڈی کرتے ہوئے ان دو ایکسپینینس لوگوں کی باتوں کو ضرور کنسیڈر کیجئے گا کیونکہ ان لوگوں کے پاس 20-25 سال کے ٹیچنگ ایکسپینینس ہیں اور ان کو پتا ہے کہ سبجیکٹ کو کیسے لے کے چلے کیسے سمجھانا ہے کیسے بلڈ اپ کرنا ہے کونسیپٹ کو بچوں کو کیسے بات آسانی سے زیادہ سمجھانی ہے اور ان کا انٹرسٹ بھی رہے تو آج کے لئے جناب اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ٹائم بہت شکریہ اللہ حافظ